عبداللہ من شریف والمجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ برکتے ہیں اس لئے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرماتے ہیں تم سب کچھ آئیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن مجید ان آمان صغیرہ و قبیرہ کا کفارہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا اس کی تلاوت کرنا قویہ کہ جہنم کی آگ سے اتحاد ہے اور تمام عذاب سے امان ہے قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس کا پڑھنا قویہ کہ ایسے ہی ہے کہ ایسے اللہ سے ہم کلام ہونا ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اچارتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو جس طرح ہم زمین سے دیکھتے ہیں آسمان پر شتارے اور چاند ایسے ہی وہ گھر چمکتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس گھر پر مسلسل رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے معصومین علیہ السلام میں چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ کم از کم ایک دن میں سات آیات پڑھے اور اس کا ترجمہ سات پڑھے اور پھر اپنے آپ کو قرآن کی آئینی میں دیکھیں آیا کہ قرآن مجھ سے کیا تخاظہ کرتا ہے کیا میں اسی راستے پر ہوں کہ جس راستے پر قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کیا ہماری زندگی کی روش ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی ہے جس طرح قرآن ہم سے چاہتا ہے تو دعا ہے خلال کے دعالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے